اسلام علیکم ناظرین آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میرا نام صحراب برکت ہے دو تین چیزیں ہیں جن کا ذکر کرنا ہے ایک تو غریدہ فاروقی نے پاکستان میں ایک ڈیبیٹ چھیڑ دی ہے اور ڈیبیٹ پردے کے اوپر ہے غریدہ فاروقی صاحبہ یہ سمجھتی ہیں کہ حکومت نے جو نیا قانون لیا ہے کہ جو ٹیچر خواتین حضرات ہیں جو فیمل ٹیچرز ہیں وہ کلاس روم میں ٹائٹز نہیں پہن سکتی جینز نہیں پہن سکتی ان کے مطابق یہ غلط ہے اور اس کے بعد انہوں نے ایک پلانٹڈ شو کیا جس میں انہوں نے سو کالڈ انٹیلیکچول پرویز ہوت بوائی کو بلایا اور پرویز ہوت بوائی نے ایک سٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے کہا کہ اب تو کلاس میں میں ان لڑکیوں کو عام لڑکیاں ہی تصاور نہیں کرتا یا نورمل لڑکیاں ہی تصاور نہیں کرتا جو برکہ پہن کر آتی ہیں اور میری کلاس میں جو لڑکیاں برکہ پہن کر آتی ہیں ان کی کلاس میں پارٹیسپیشن بھی نہیں لوتی ہے اور ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ سٹیچوز ہیں جیسے وہ روبوٹس ہیں اور ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور بنیانی طور پر یہ کہا جا رہا ہے یا یہ ایک تاثر دیا گیا ہے پرویز ہوت بوائی کی طرف سے کہ شاید برکہ پہننے کے بعد آپ ریسٹرکٹ ہو جاتے ہیں آپ کی بوڈی مومنٹ ختم ہو جاتی ہے آپ رک جاتے ہیں اس کے بعد کرن ناز صاحبہ نے سما نیوز پر انہوں نے برکہ پہن کر پروگرام کیا اور ایک بڑا اچھا میسج بھی دیا یہ سارا کچھ ہے کیا یہ سارا کیا کرومس بنا ہوا اس کے پیچھے کی سوچ کیا ہے اور خریدہ فاروق کی اب اس طرح کا جنرلزم کیوں کر رہی ہیں اور وہ اپنے آپ کو کس طرح کی لیبرل کہلاتی ہیں اس پر بات کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ جو انسانی حقوق کی وزارت ہے ڈاکٹر شیریم ازاری وہ ایک مساودہ لے کر آئی ہیں اس کی کچھ چکیں بڑی کانٹروورشل ہیں اور وہ مساودہ اس کے بعد اسلامی نظریاتی کاؤنسل میں بھی بھیجا جائے گا اور اس پر بڑی ڈیٹیلڈ بحث ہو گیا آنے والے دنوں میں اور وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ وہ اس میں کچھ کانٹروورشل چیزیں کیا ہیں اس مساودے میں لیکن اس سے پہلے جو لوگ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں برائیم اربانی سبسکرائب کریں تاکہ بروقت ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں سب سے پہلے آپ یہ چیز دیکھئے وزارت انسانی حقوق جو مساودہ نیا لے کر آئی ہے اس میں یہ چیز واضح طور پر کر دی گئی ہے کہ کوئی بھی بندہ اٹھارہ سال سے پہلے اگر وہ غیر مسلم ہے تو وہ اسلام قبول نہیں کر سکتا کیونکہ وہ آقل اور بالغ نہیں ہوتا تو اٹھارہ سال سے پہلے وہ اسلام قبول نہیں کر سکتا اور اگر اٹھارہ سال کے بعد وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اسلام قبول کرے گا تو اس کے بعد اس کے علاقے کے سیشن کوٹ میں جانا پڑے گا سیشن کوٹ جج کے پاس جانا پڑے گا اور جج تقریباً سات دنوں کے اندر اندر تاریخ رکھے گا جہاں پر اسے بیان حلفی بھی لے گا اور اسے پوچھے گا وہ مذہب کیوں چینج کرنا چاہتا ہے اور اپنی مرضی سے چینج کرنا چاہتا ہے اور اس کے بعد دور حاضر کے یا اس علاقے کے جو مذہبی سکولرز ہیں ان سے رائے لینے کے بعد بقاعدہ اسے پرمیشن ہوگی کہ وہ اپنا مذہب چینج کرے تو پھر سوال یا نشان سوال یہ پتہ ہوتا ہے کیا دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے آ کیا دنیا بھر میں مذہب تبدیلی کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں یہ ساری شرائط فالو کرنی پڑتی ہیں یا مذہب ایک ذاتی مسئلہ ہے ایک ذاتی ریسرچ ہے ایک ذاتی انسان کی سمجھ ہے اور جب اس کی ذاتی سمجھ اور شاور اس لیول پر پہنچ جائے کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہے یا کوئی اور مذہب قبول کرنا چاہے تو اس کے بعد کیا ریاست قدغنے لگا سکتی ہے کہ جناب آپ نے یہ یہ چیزیں فالو کرنی ہیں اس کے بعد ہم مانیں گے کہ آپ نے مذہب چینج کر دیا اور اس کا سارٹیفکیٹ آپ کو دیا جائے گا یہ ایک بڑی کانٹروورشل چیز ہے کیونکہ آپ کا جو عدالتی نظام ہے اس میں عام بندہ آپ چھوٹا سا کیس بھی لے کر جائیں تو اس کے بعد چوری کیا ہوا بندہ جو جو ایک کسی کا کہ دس روپے چوری کر لیتا ہے اس کی بھی جب پیشی ہوتی ہے یا اس کے بارے میں بھی جب بات ہوتی ہے تو دو دو تین تین ماہ لگ جاتے ہیں اور اٹھارہ سال کے بعد اگر کوئی بندہ اس ملک میں مذہب چینج کرنے جائے گا تو یعنی آپ دو تین سال اسے عدالتوں میں رگڑیں گے اور اس کے بعد جو مذہب کو لے کر اس کے جذبات ہیں اس کا شعور ہے کیا وہ برقرار رہ پائے گا یا نہیں رہ پائے گا یہ ایک اس حالیہ نشان ہے اور ہماری جو ڈیشوری کے اندر جتنے پنڈنگ کیسز ہیں کیا اس کے دوران جو سیشن کوٹ کے جج صاحب ہیں ان کے پاس ٹائم ملے گا اور سات دنوں کے اندر وہ تاریخ مختص کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے اس پر تو خیر جائیں نا کیونکہ ہم سارے یہ رو رہے ہیں کہ جناب عدالتی اصلاحات کریں اس پر حکومت یہ کہہ رہی ہے یا حکومت کے بہت سارے وزراء یہ کہہ رہے ہیں آف دا ریکڈ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کیونکہ پاکستان میں یہ چیز ہو رہی ہے کہ جبری مذہب تبدیل کروایا جا رہا ہے اور ہم نے دیکھا ہے یہ بات سچ ہے آکے سندھ کی اندر بہت ساری خواتین جو ہندو خواتین ہیں ان کے ساتھ شادی کر کے کم عمری میں انہیں زبردستی ان کا مذہب چینج کروایا گیا ہے یہ ایک لحاظ سے چلیں ٹھیک ہے اگر آپ یہ چیز روکنا چاہ رہی ہیں کہ جبری کسی کا مذہب نہ چینج ہو اور قرآن کریم میں بھی فرمایا جاتا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے کوئی جبر نہیں ہے لیکن کیا جو انسان مذہب چینج کرنا چاہ رہے ہیں اگر اٹھارہ سال کے بعد تو اس کے بعد بھی کوٹ میں جا کر ان ساری پروسیڈنگز کا کیا حاصل ہے اور اگر چلیں ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ حاصل ہے بھی تو کوئی نہ کوئی ڈیٹ مختص ہونی چاہیے ایک ویک کے اندر فیصلہ کریں دو ویک کے اندر فیصلہ کریں کیونکہ آپ کی جو جوڈیشری ہے وہ جناب کام نہیں کرتی وہ تقریباً بندے کو خوار کر کر رکھ دیتی ہے اور اتنا عرصہ ٹائم لگ جاتا ہے کہ اتھر پتک انسان کی جو اپنی سوچ ہوتی ہے وہ ساری چیزیں متاثر ہو جاتے ہیں یہ ایک بہت عام نقطہ ہے دوسری طرف آتا ہے غریدہ فاروقی صاحبہ اچھا غریدہ فاروقی پاکستان کی بڑی پرومیننٹ صافی انہوں نے بہت پرومیننٹ ٹی وی چینلز کے ساتھ کام کیا آج کل نیوز وان کے ساتھ یہ کام کر رہی ہیں اور کچھ دن پہلے یہ مہر بخاری جو پاکستان کی بڑی اچھی صافی ان کے شو میں بیٹھی تھی اور شہبازگل کے ساتھ انہوں نے آرگیومنٹ کیا کہ جو سنگل نیشنل کریکلم حکومت لے کر آئی ہے اور جو تعلیمی اصلاحات کی باتیں کی ہیں ایک تو وہ غلط ہیں اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ریاست ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی کہ کوئی کون بندہ کیا چیز پہنے گا اور کیا بندہ نہیں پہنے گا تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ دنیا بھر میں نیوڈ بیچز ہیں ننگے جزیرے ہیں جہاں پر آپ ننگے ہو کر پھرتے ہیں آپ نے کوئی جسم پر کچھ نہیں پہنا ہوتا آپ بالکل ننگے ہوتے ہیں چاہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے ایسے جزیروں پر بھی ایسے بیچز پر بھی ایک قانون لاغو ہوتا ہے ایک رول لاغو ہوتا ہے اور وہ رول اور قانون یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی مرضی کے بغیر کسی کی کونسنٹ کے بغیر نہ تو تصویر بنا سکتے ہیں اور نہ اس کی طرف مڑ کر دیکھ سکتے ہیں یہ جو دنیا ہے اس کا جو نظام ہے سارا وہ ایک قانون کے تحت چلتا ہے ایک ذابطے کے تحت چلتا ہے جب قانون اور ذابطہ نہیں ہوگا تو پھر یہ معاشرہ نہیں یہ جنگل کہلائے گا اور قانون اور ذابطہ نافذ کرنے والی ایتورٹیز ریاست ہوتی ہیں یہ بات اب سمجھئے ریاست کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک قانون اور ذابطہ واضح کرے جس کے اندر اس کے شائریوں کو زندگی چینی پڑے تو اگر حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ انہیں ذاتی طور پر یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ جناب جو ٹیچئرز حضرات لباس پہن کر آتی ہیں اس کی وجہ سے بڑا یونیورسٹیز کا معال خراب ہو رہا ہے یونیورسٹیز کے اندر بہت سارے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں یا یونیورسٹیز کی جو اپنی ساکھ ہے وہ انہیں برقرار رہ پاتی تو یو کین ڈیبیٹ آن ایٹ لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ریاست ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی اس کے بعد وہاں پر بیٹھے شہباز گل صاحب جو ایک ترجمان حکومت کے انہوں نے خریضہ فاروقی صاحبہ کو کہا کہ جناب چلیں آپ پر کوئی کفغن نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے آپ اس طرح کریں اب ننگیوں کی گمیں میں آپ کو سپورٹ کروں گا اس پر بھی انہوں نے مو بنا لیا اور اس کے بعد ایک پلانٹیٹ شو کیا اپنا جس میں پرویز اود بوائے کو بلایا اور انہوں نے کہا جناب کے میری کلاس میں وہ خواتین جو برکہ پہن کر آتی وہ اب نارمل ہوتی ہیں ان سے نارملی جس طرح خواتین بہیو کرتی ان سے بہیو ہی نہیں کیا جاتا ان کے اوپر رکاوٹیں لگا دی گئی ہیں اور ہم ایسے ٹائم میں ویڈیوز دیکھتے ہیں جب مغرب کی اندر خواتین برکہ پہنتی ہیں اور ایسا لباس پہنتی ہیں اور اس کے بعد ریسرچز پبلش ہوتی ہیں بے شمار یونیورسٹیز کی بے شمار اداروں کی اور ان ریسرچز کے مطابق برکہ پہننے والی خواتین نے خود کو زیادہ محفوظ محسوس کیا ہے اور دوسری طرف یہ آرگومنٹ آتے ہیں تو ایک سوال ضرور پیدا ہوتے ہیں کہ یہ کیا کہنا کیا چاہ رہی ہیں آپ ان کے انسٹیگرام پر جائیں یا خود کو فیمنس لکھتی ہیں یا خود کو لیبرل لکھتی ہیں میں نے خود لیبرلزم پڑھا ہے سارا اور جان لوک وغیرہ کی یہ تھیوریز ہیں اور لیبرلزم کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے آپ ننگے ہو کے پھریں لیبرلزم کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو اٹھ کر گالیاں دینا شروع کر دیں یا کوئی بھی بات کرنا ہے لیبرلزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کے پرسپیکٹیو کو مانیں آپ دوسرے کی رہے کو تسلیم کریں اور آپ یہ تسلیم کریں کہ جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں وہاں پر اور لوگ بھی رہتے ہیں اور لوگوں کی جو سوچ ہے وہ سوچ رکھنے کا بھی انہیں حق ہے لیکن یہ خود یہ کر رہی ہیں کہ یہ اپنی جو تھوٹ ہیں اپنی سوچ ہیں وہ لوگوں پر تھوپنے کی کوشش کر رہی ہیں اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب میں جو کہہ رہی ہوں اصل میں یہ ہوا ایسے ہے ایک تو ان کی ذاتی کھنے سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گئی عمران خان کا انٹرویو کرنے وہ انٹرویو آج بھی یوٹیوب پر موجود آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اور پرائیمنیس عمران خان نے تقریباً دس منٹ کے بعد انہیں کہا کہ جناب آپ کوئی تھوڑی سی غریدہ ایکل کریں یہ کس طرح کی آپ سب آلات پوچھ رہی ہیں نہ ان کا سر ہے نہ کوئی پاؤں ہے نہ ان کوئی انٹلیکٹ ہے اور نہ ان کوئی سمجھ ہے صرف اچھا میک اپ کر کے اچھے کپڑے پہن کر آنا جرنلزم نہیں ہوتا آپ نے چار کتابیں پڑھی ہوں آپ کو کوئی بات کرنے کا طریقہ ہو آپ کو سوال کرنے کا پتہ ہو آپ کو کنٹیمپریری حالات کی سمجھ ہو تو پرائیمنیس عمران خان نے انہیں بڑا ڈانٹا وہاں پر اور پرائیمنیس خان کے تاثرات بھی چہرے کے ایسے تھے کہ جناب یہ کسے لاکر میرے سامنے بٹھا دیا جسے سوال کرنے کا ہی نہیں پتہ جو ایسے سوالات کر رہی ہیں جس کا نہ سار ہے نہ پاؤں ہے اس کے بعد یہ بقاعدہ فلوپ ہوئی ہیں اور یہ پرائیمنیس ٹیلی ویژن سے گر کر چھوٹے ٹی وی چینلز پر اچھی تیلری میں کام کرنا شروع کیا انہوں نے اور ذاتی طور پر یہ شہباز شریف کیمپ میں داخل ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے جناب ایک خونس شروع کر دی ہے پاکستان تحریک انصاف کی خلاف اور کوئی بھی ایسے چیز ہو جو حکومت پر تنقید کی جا سکی حکومت کی خلاف ہو یہ اس پر واضح طور پر تنقید کر کے خود کو کسی نہ کسی طرح پرومینٹ کرتی ہیں اپنا خیال لکھئے گا اور ہمارے چینل کا بھی اللہ حافظ